اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمارے کے نصف سے اور تین حصہ نو اپارے اس تک مکمل ہوتی ہے تو آج کی منزل کے کچھ مضامین جو ہیں وہ آپ کے سامنے انساز کر رہا ہوں سب سے پہلے آج کی اس منزل میں کہ انسان کی تخلیق پھر اس کی خوبصورت اس کو اچھی صورت میں بنانا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق گویا اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کر کے پوری انسانیت کو اتنا خوبصورت بنایا کہ رب کو بھی اپنی تخلیق پر اتنا پیار آیا کہ رب قریب نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ اور پھر تمام فرشتوں کو حکم ملا کہ وہ سجدہ کریں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ فرشتے سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہ کیا اس کی وجہ اس سے پوچھی گئی اس نے اپنے آپ کو بہتر کردانا اور اللہ کریم نے اس کے اس قبر اور اس کی اس نخوت کے نتیجے میں فرمایا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّابِرِينَ اور اس نے پھر ایک مولت مانگی اور اس کے ساتھ ہی سامعید اللہ کریم نے فرمایا اور پھر اس نے اللہ کریم سے یہ کہا کہ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ کہ اے رب کریم میں تو تیری بارگاہ سے دور ہو گیا ہوں لیکن میں تیرے بندوں کے سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے عملہ کروں گا لیکن اللہ کریم کی بارگاہ سے بھی ایک اور پارے میں آگئی طرح گرشات فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ کبھی بھی تیرے قفضے میں نہیں آئیں گے سامعین اگر آپ نے اس آیہ مقدسہ میں بور کیا ہو تو شیطان جو ہے مقالمہ رب سے کر رہا ہے لیکن اس نے اوپر کا اشارہ نہیں کیا کہ وَمِنْ فَلْفِهِمْ اور یہ بھی نہیں کہا کہ وَمِنْ تَخْتِهِمْ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کریم جب انسان کا تعلق اپنے مالک سے پختہ رہے جڑا رہے تو اللہ کی بارگاہ سے مدد آتی ہے اور شیطان اس پر حملہ آخر نہیں ہو سکتا اور اس نے وَمِنْ تَخْتِهِمْ کبھی نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان خاکی ہو کر زمین پر سیدہ ریزی کرتا ہے تو پھر اللہ کریم کی بارگاہ سے اس سے اتنی مدد ملتی ہے کہ شیطان پھر اس پر حملہ نہیں کر سکتا اس کے بعد اسی آیہ مقدسہ کے اندر اسی منزل کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیار مابو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برکت سے جس کریم نے ساری روح زمین کو مسجد بنایا فرمایا اسی طرح آگے جال کر اللہ کریم نے اصحاب نار کا ذکر کیا اسخاب جنت کا ذکر کیا ان کے انعامات کا ذکر کیا اور حیل جہدنوں کی سزاؤں کا ذکر بھی اسی سور پاک میں کیا اور اس کے بعد فرمایا وَدْعُو رَبَّكُمْ خَوْفَمْ وَتَمَعَا تم کسی بھی حالت میں ہو خوف میں ہو یا امید میں ہو اپنے مالک کو یاد کرو کیوں اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے قریب ہوتی ہے جو اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں سامین اسی طرح پھر نام پارے میں اللہ کریم نے اس خوبصورت مندر کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پر اپنے مالک کی بارگاہ میں ارج کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اپنا دیدار کرا فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہاں اس پہاڑ کے اوپر نظر ڈالو اگر تمہاری تم نے میری تجلی کے ردارہ کر لیا فسو فترانی تو تم مجھے دیکھ لوگے لیکن تو بان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر کہ آپ نے قابقہ حسین کی منزلیں تہہ کرتے ہوئے اپنے مالک اقیقی کا اس کی شان کے مطابق رب قریب نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا پھر ہم گناہگاروں کے لیے نماز کا توفہ بھی عطا فرمایا تو سامین محترم اس طرح آج کی اس منزل کے اندر ایک اہد ہم سب نے کیا وہ کیا تھا وَإِذَا خَضَرَ رَبُّكَ بِنِ آدَمَ مِن زُهُورِهِم تمام بنی آدم آدم علیہ السلام کے پوچھ سے جب دنیا میں عالمِ ارواح میں آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے اَلَسْتُو بِرَبِّكُم تو سب نے کہا بَلَا شَهِدْنَا ہم نے مانا اور ہمیں اس پر گوائی بھی دیتے ہیں تو آج ضرورت ہے اس اہد کو پورا کرنے کی جو ہم نے عالمِ ارواح میں اپنے قریم رب سے کیا اللہ تعالیٰ کی پرگاہ میں دعا ہے وہ خالق وہ مالک ہمیں اپنے آپ سے اپنے قریم رب سے کیا وہ بادہ نبانے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَعَنْسِتُو دو حکمیں کہ جب قرآن کی دلاثر کی جائے ایک تو غور سے سنو اور چپ رہو یہ اللہ کا حکم ہے فائدہ کیا ہوگا لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُون تم پر رحم کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو فہمِ قرآن کی دولت نصیم فرمائے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْكَانَ